محمد اللہ تعالیٰ کچھ مرتبہ پہلے بھی اس زرزمین سے میں گزرا ہوں یہ اہد قدیم سے اتنی پرانی تحذیبوں کی آماجگاہ ہے کہ اس کے ذرے ذرے میں طلب علم کی لگن آگئی ٹیکسلا اوروجین کی وہ بڑی یونیورسٹیاں ہیون سانگ اور فہیان جیسے سیاہوں کا اس زرزمین پہ آنا حقیقت اور طلب حق کی جستجو کے لیے آنا تو ہریپور کے مزاج میں ایک سکزمیٹک ایک مرکیوریل سیماب صفت رنگ دیکھا من تجسس بہت طلب بہت بے کراری بہت مگر اس کے ساتھ ساتھ انتشار بہت اس لیے کہ جہاں ان کی ذہانتیں صدیوں سے ایک آلہ ترین جنیٹک انفلوینس رکھتی ہیں یہ سرزمینِ عدب رہی سرزمینِ علم رہا مہاتمہ صدار تھا بودہ کا کلچر یہاں رہا اس سے پہلے بھی اس سرزمین پہ ہر آنے والے نے جسمانی نقوش اتنے نہیں چھوڑے جتنے علمی اور تحقیقی نقوش چھوڑے میں بھی ایک معمولی توقع لے کے آیا ہوں کہ امید ہے کہ اسی سرزمین کی طلب علم سے انہی نوجوانوں کے عظم سے ہماری ایک مسلم ایڈیالوجی کا ہے ایک نیا انداز کلچر اور چناخت بھرے مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو ستاروں کی شبستانوں میں کشی چیز کو قرار نہیں پانے دیتے خبر رفت زگردون بشبستان ازل حضر پردگیاں پردہ دویر پیدا شد کہ یہ خبر اس زمین سے اس آسمان کو جاتی ہے پر وجدگار عالم کے حضور جاتی ہے کہ جس آدم کو تُو نے تخلیق کیا جس آدم کو تُو نے اپنا ذاتی تجسس بخشا جس کو تُو نے اپنی ذاتی توجہ کے لئے پیدا کیا جسے تُو نے جاننے یا انکار کرنے کے لئے پیدا کیا تو علامہ فرماتے ہیں حضر آئے پردگیاں آئے پردہ نشینوں کہ آسمانوں کے پتہ نہیں کتنی گہرائیں اور پرتوں میں تم چھپ کے بیٹھے ہو امید ہے کہ اس امت کے اور اس نسل کے نوجوان اس حقیقت کو ضرور ڈھونڈ لیں گے وہ نکاب کو شاید ضرور کریں گے اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ زمین تیرے رب کے نور سے چمک جائے گی واشر قاتل اردو بے نور رب ہا اور انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ تحذیب اسلام کا وہ خالص پہلو جو آج سے پندرہ سو برس پہلے نظر آیا وہ ایک ایسی بنیاد کہ جس نے انسان کو بڑے چوئش دیے اس میں سب سے بڑا چوئش جو تھا علم و عقل و معرفت کی بناء پر اپنے تعصبات کو زائل کر کے آبا و اجداد کے تعصبات کو زائل کر کے ایک نئے دین کو اختیار کرنا ایک نئے خیال کو اپنانا شرک اور کفر کی ظلمتوں سے ہٹ کر آپ سوچیں ذرا غور کریں آپ کے اصحاب کا درجہ کتنا بلند ہے لوگ ان کو معمولی سے لوگ سمجھتے ہیں مگر خاتین و حضرات اپنی ایج اولڈ گرفت سے بچ کر مدتوں کے حسارِ اسویت سے نکل کر سالہ سال اور صدیوں کے ان جہالتِ شرک سے نکل کر جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہوگا کلمہ پڑا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہوگا وہ لوگ کتنے عظم و جرت و رحمت والے ہوں گے کیا ہم ان کے مقابل آتے ہیں کیا ہم ان جیسے ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کے تاثبات کو اپنے خاندانی تاثبات کو اپنی جہالتوں کو اپنے معمولی معمولی خاندانی تاثبات کو اپنی وجاہتوں کو اپنے شان و شوقت کو اور اپنی جبلتوں کی حکومت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور آج جب کہ وہ نمتِ غیر مترکبہ وہ دینِ مکمل وہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کا دین جس کی بنیاد پر جس کی بنا پہ زمین و آسمان قائم ہے جس کی بنا پہ میزان لگنی ہے جس کی بنا پہ خداوندِ کردوس آسمان سے زمین پہ اُترتے ہوئے یہ کہیں گے لِمَنَ الْمُلْكُ الْيَعُمْ وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کیا اس پروردگار کی شناخت اور جانچ پرک کے لیے ہم میں بھی کیا انہی عرابیوں کا حوصلہ باقی ہے انہی لوگوں کی جرت باقی ہے کہ ہم اس سرزمین پہ کھڑے ہو کر جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم بھی اسی جدلیات کا آغاز کر دیتے ہیں کیا اسی جد و جہد کا آغاز کر دیتے ہیں کہ ہر تعصب سے بالا تر اللہ اور اس کے رسول کا تعصب ہے ہر محبت سے بالا تر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور بجائے اس کے کہ ہم جبلتوں کی حکمرانی میں زندگی بسر کریں بجائے اس کے کہ خواہشاتِ ذاتیہ کی حکمرانی میں زندگی بسر کریں ہم آج سے اس کلمہِ علیہ کی مدد سے اس جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں کہ زندگی کی ترجیحات میں اللہ اور اس کے رسول کو قدرِ اول رکھتے ہوئے باقی ماندہ زندگی ہم اپنے سلف کے خلاف جد و جہد میں بسر کرتے ہیں خاتین و حضرات کیا عجیب بات ہے کہ ہر معاشرِ قائمان اس کے ساتھ ہے ایمان ایسی کنٹینوٹی نہیں جو نسلوں تک جائے ایمان ایسی کنٹینوٹی بھی نہیں ہے جس کو ہر عیج میں نیا دریافت نہ کیا جائے آدم تو پہلے بھی تھے پھر ابراہیم کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ آنا اول المسلمین کیا اس سے پہلے مسلم نہ گزرے تھے پیمبر نہ گزرے تھے مگر ہر دعور کا پیمبر یہ پکار کے کہتا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں کیونکہ میں نے اپنے دور میں اس اثر میں اس وقت میں سب سے پہلے جس نے خدا کی شناخت کی ویلیوں کے لئے جد و جہد کی ہے جس نے اپنی اللہ کو جاننے کے لئے جد و جہد کی ہے جس نے اس محبت زمین و آسمان کے لئے کوشش کی ہے وہ میں ہوں انا اول المسلمین اور میں تم میں سے پہلا مسلمان ہوں خاتین و حضرات پیمبروں کے گزر جانے کے بعد تو اب یہ کوئی کہنے کے قابل نہیں رہا کہ انا اول المسلمین مگر ہم جو اجتماع مسلمین ہیں ہم جو جملہ مسلمین ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سنت اللہ اور رسول پر ہم نے سنت اکل و شعور کے خلاف جد و جہد میں بسر کرتے ہیں خاتین و حضرات کیا عجیب بات ہے کہ ہر معاشرے کا ایمان اس کے ساتھ ہے ایمان ایسی کنٹینوٹی نہیں جو نسلوں تک جائے ایمان ایسی کنٹینوٹی بھی نہیں ہے جس کو ہر ایج میں نیا دریافت نہ کیا جائے آدم تو پہلے بھی تھے پھر ابراہیم کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کیا نہ اول المسلمین کیا اس سے پہلے مسلم نہ گزرے تھے پیمبر نہ گزرے تھے مگر ہر دور کا پیمبر یہ پکار کے کہتا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں کیونکہ میں نے اپنے دور میں اس اثر میں اس وقت میں سب سے پہلے جس نے خدا کی شناخت کی ویلیو کے لیے جد و جہد کی ہے جس نے اپنی اللہ کو جاننے کے لیے جد و جہد کی ہے جس نے اس محبت زمین و آسمان کے لیے کوشش کی ہے وہ میں ہوں انا اول المسلمین اور میں تم میں سے پہلا مسلمان خاتین حضرات پیمبروں کے گزر جانے کے بعد تو اب یہ کوئی کہنے کے قابل نہیں رہا کہ انا اول المسلمین مگر ہم جو اجتماع مسلمین ہیں ہم جو جملہ مسلمین ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سنت اللہ و رسول پر ہم نے سنت اکل و شعور پر اور خدا و اندر کریم کی اعرائت کردہ اس بہترین تدویر کے ساتھ ہم نے اپنے اپنے اللہ کو خود دریافت کیا ہے ہم نے اپنے اکاؤنٹیبلیٹی سینٹر کو خود قائم کیا ہے خادرین و حضرات دین اور بے دینی میں اتنا ہی تو فرق ہے کہ بے دینی اور غیر اسلامیت یہی تو ہے کہ ہماری جملتوں کی ہم پہ حکمرانی ہوتی ہے اگر خدا نہ ہو تو اکاؤنٹیبلیٹی کا سینٹر سیلف ہوتا ہے اگر خدا نہ ہو تو اعتصاب کا مرکز وجود و ذات ہوتا ہے ہم اسی کی خوشی اسی کے غم اسی کے تردد اسی کی بلا اسی کی سہولت کے لیے اس کو جواب دے ہوتے ہیں ہم زندگی میں جو بکر و فریب کرتے ہیں ایمانداری برتتے ہیں کارگزاری دکھاتے ہیں اپنی جملتی صفات کو مقبول عام دینے کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے مگر اصول پروردگار جناہ مختلف تھا خداوند کریم نے وہ یہ واضح کر دیا کہ جس نے اسلام قبول کیا اس نے اکاؤنٹیبلیٹی کا سینٹر بدل دیا اس نے احتصاب کا مرکز بدل دیا اگر پہلے تمہارے احتصاب کا مرکز کوئی دوسرا اندارتا تھا اگر پہلے تمہارے احتصاب کا مرکز تمہارا وجود تھا اگر پہلے تمہارے احتصاب کا مرکز تمہارے ذاتی خواہش تھی جملت تھی قدر و قیمت تھی تو اب تمہارے اعتصاب کا مرکز میں ہوں میں جو اللہ ہوں میں نے جسے نے تمہیں پیدا کیا اور یہ اتنا بڑا فرق ہے اتنی بڑی جدوجہت سے جس سے ہر مسلمان اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا اس کی پہلی شناخت یہ مسلمان کی پہلی شناخت یہ کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے وجود کے احتصاب کے لیے اللہ کو متصبِ عالی شنتا ہے اور وہ مسلمان جس کی زندگی میں احتصاب کا یہ پہلو نہیں ہے وہ قوم جس کی زندگی میں احتصاب کا یہ پہلو نہیں ہے جو اپنے عادت و خسائل کے لیے اپنے کام کے لیے اپنے مشاغل کے لیے خدا کو جواب دے نہیں ہے اور وہ فرد جو اپنے عادت کے لیے اپنے خیالات کے لیے اپنے افعال کے لیے خدا کو جواب دے نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے چاہے کتنا ہی خوبصورت مسلمانوں کا ایسا نام اس کا کیوں نہ ہو خاتین و حضرات دین تو سفر ہے لٹرل سے پریکٹیکل کو جانے کا تحریر سے عمل کو جانے کا خیال سے اس کو ایک عملی شکل لینے کا دین تو سفر ہے محبتوں کا دین تو سفر ہے جدلیات محبت کا یہ جنگ محبتوں کے درمیان کی جنگ ہے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایمان کی حالاوت چکھ لے جس نے اللہ کے لئے دوستی کی جس نے اللہ کے لئے دشمنی کی فرمایا اس نے ایمان کی حالاوت چکھ لے جس نے مجھے اپنے مال و جان و خیال ہر چیز سے مقدم اور زیادہ محترم جانا خاتین و حضرات اگر یہ دونوں غاستی ہیں اگر ایک ناگزیر پروردگار اور ایک ان کا سب سے عزیز ترین بائیمبر اگر ہماری جدلیات میں وہ حیثیت نہیں رکھتے اگر ہماری جدلیات میں ہماری زندگی میں ہمارے مقامات خیال میں ہمارے حوص میں ہمارے حصے اقتدار میں اگر یہ مداخلت نہیں کرتے تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین ہمارے اندر سے جلاوطن ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے اپنے باطن و ظاہر سے مسلمانی کو جدا کر دیا اور خاتین و حضرات جب سے اسلام شروع ہوا اگر آپ دور اول کو دیکھیں وہ اصحاب جن کی ایک معمولی سی میں نے تعریف آپ کے سامنے کی ہے وہ جہالتوں میں ڈوبے ہوئے دنیا کی بدترین قوم جن کے اثر کو اثر جہالت کہا جاتا ہے کیا وہ واقعی جہال تھے کیا انہوں نے اس جد و جہد کا آغاز کرتے ہوئے یہ نہ سوچا تھا کہ وہ کتنا بڑا کام اپنے ذمہ لے رہے ہیں آج کا ایک محترم ترین پڑا لکھا انسان بھی اپنی خاندان یہ قدر کی مخالفت میں اس طرح ناکام ہوتا ہے اس طرح ٹینس اور ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مجبوریوں کو اپنے چوئس کا نام دیتا ہے خاتین و حضرات وہ کیا معاشرہ تھا جس کا ہر فرد ایک عجیب و غریب تازہ ترین جد و جہد کا آغاز کر رہا تھا وہاں کا بلال جو ہے جب کنونس ہو گیا تھا میسیج کا تو وہ زمین پہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے اور اس کی چھاتی پہ منوں بوجھ رکھتے ہوئے اور رے گرم ریت پہ جب اس کو لٹا جاتا تھا تو وہ آہد 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 ہی کہا جاتا ہے خاتین و حضرات یہ وہ سینس آف پرائیارٹی تھی یہ وہ ان کی ترجیح کا احساس تھا جو اس قوم میں پیدا ہوا اس ملت اسلامیہ کے پہلے افراد میں پیدا ہوا اور ان کی کمیٹمنٹ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے دیکھئے ہمارا الکوہل کب شراب چھوڑتا ہے ہمارا بے نیاز کب نماز کب نماز شروع کرتا ہے ہمارا بے خیال کب خیال کرتا ہے ہم بے دھیان لوگ ہیں ایک معمولی سی خامی کو حل کرنے میں سالہ سال لگا دیتے ہیں ہماری سستی وجود کا یہ عالم ہے کہ کھلی آنکھوں سے بھی ہم نماز نہیں پڑتے ہیں یا اٹھنے کی کوشش میں بھی ہم کم از کم سورج چڑھا دیتے ہیں مگر خاتین و حضرات یہ اس لیے ہوتا ہے یہ سستیاں اس لیے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے رسم و رواج کے قائل نہیں ہیں یہ سستیاں اس لیے ہیں کہ ہمارا وجود اپنے رسم و رواج کو تو مانتا ہے مگر ہمارا ذہن محبت خداوند میں لاسخ نہیں ہے محبت کی تو ہر ڈیوٹی بڑی قیمتی ہوتی ہے بڑے شوق سے ادا کی جاتی ہے مگر خاتین و حضرات ہمیں محبت ہے نہیں اور ادھر پر وردگار عالم یہ واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن تنال براحت تن فکرون میں ما تحبون کہہ بندگانِ خدا تم کبھی نجات نہیں پاسکتے تم کبھی میری محبت کی برات نہیں پاسکتے جب تک کہ میرے لیے باقی محبتیں قربان نہ کرو خضرات حضرات پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے مکمل تو ہم نہیں ہیں جس انسان کے نصیب میں اول و آخر خطا لکھی گئی جس انسان کے اوپر فتوہِ ظلم و جہالت اللہ نے خود سنا دیا وہ مکمل کیسے ہو سکتا ہے کچا گردی میں اس زمین کے شب و روز میں تاریخی میں روشنی میں ہم سے بہت ایسی خطائیں ہوں گی بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو شاید اللہ کے حضور ہمیں آری شرمندگی کا باعث پر بہت سی باتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو سوچ کر شاید ہم مدینہ زیارت کے لیے نہ جا سکیں جیسے اقبال نے کہا پروردگار عالم کے حضور دیکھیں خدا سے تو کوئی شرم نہیں مگر اقبال کو اللہ کے رسول سے کتنی شرم آتی ہے کہ کہا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر اے پروردگار تو تو دو عالم سے غنی ہے میں فقیر ہوں میں فقیر ہوں روز محشر از رہائے من پذیر دیکھ محشر کے دن میرے مولا میرے آقا میرے مالک میرا عذر قبول کرنا میری خطاؤں کی وقشش فرما دینا مجھے معاف کر دینا ور حسابم راببینی نا گزید مگر اگر تیرے جلال و جمال میں میرا حساب آتا ہی ہے اگر ضرور نامہ اعمال کو میرے سامنے تونے پیش کرنا ہے تو ایک درخواست ضرور ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ذرا چھپا لینا کہ مجھے اپنے باپ سے شرم بڑی آئے گی کہ میں اس کا بیٹا ہو کر میں محمد کا بیٹا ہو کر میں ان کی امہات المومنین کا بیٹا ہو کر میں نے کتنے گھناؤنے جرائم کا اتقاب کیا ہے خاتین و حضران میرا بھی یہ خیال ہے ہم بھی کچھ اللہ کو کہہ سکتے ہیں بحثیت کے مسلمان کے کہہ سکتے ہیں کہ اے مالک و کریم اس زندگی میں فکرِ معاش اس کے بتان یادِ رفتگان اس زندگی میں کوئی اب کیا کیا کرے کبھی ایک الجھاوے میں کبھی دوسرے میں کبھی ایک رنج میں کبھی دوسرے میں کہہ تو سکتا اسے کہ اے مالک و کریم زندگی میں بہت کم فرصتیں ملیں بہت مسائل سے واسطہ رہا بڑی اداسیاں دیکھیں بڑی جد و جہد کی مگر ایک بات تجھے ضرور کہوں گا کہ اگرچہ میں ان سارے مسائل سے گزرا اگرچہ میں بہت سارے مسائل سے گزرا اگرچہ بے یقینی کے بہت بادل مجھ پہ چھائے اگرچہ سرابِ ناحقیقت کو میں نے بہت چاہا مگر ایک بات میرے مالک اس لمحے آخر میں تجھے میں کہہ سکتا ہوں کہ گو میں رہا رہینِ ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا کاش کہ میں اپنے اللہ کو یہ کہہ سکوں کہ گو میں رہا رہینِ ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا خاتین و حضرات مسلمان کا پہلا اور آخری تشخص اللہ سے محبت ہے اپنے رسول سے محبت ہے یہ دو بنیادی فنڈامینٹلز ہیں جس پہ پورے ایک فلسفہ اسلام کی بنیاد ہے عیمال کی نہیں فلسفہ اسلام کی بنیاد ہے کتنی عجیب بات ہے کہ یورپی اثر جب برے صغیر میں آیا اور میتھڈسٹ لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے مذہب کی نیتی مذہب سے چھین لی انہوں نے محبت چھین لیا کرم چھین لیا رہم چھین لیا اس کی بجائے شاید سلطنت برطانیہ کا ہی کوئی حکمران ان کا خدا بن گیا جو سزا دینے والا تھا جو مسائب تخلیق کرنے والا تھا جو مسلمانوں کو ظلط و رسوائی دینے کے زوائے اس اللہ کا کوئی کام نہ تھا یہ جو مارڈن کانسپٹ آف گارڈ آیا جو ان اکیڈیمکس کے ذریعے آیا لوگ پھر جب اس کے خلاف کوئی بات اللہ کی محبت کی کرتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے نماز و روزہ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں خاتین و حضرات اتنا بشمار نماز و روزہ اتنا عبادات میں غلو اتنے تقدس محاب لوگوں کے باوجود اللہ کا کمال ہے کہ ان پر ہزگاروں پر اسے کوئی ترس نہ آئے اللہ کہا دیکھو ایسے خیال ہوتا ہے کہ خدا اب منمانیاں کر رہا ہے اب اس کو اپنے مذہب کی پر برواہ نہیں رہی اب اس کو کسی مسلمان کی آرزو نہیں رہی اس کے دل سے اس کے دل میں کوئی محبت رسول نہیں رہی کہ اس کے لوگوں پر یہ رحم و کرم فرما دیں خاتین و حضرات ایسا تو کبھی بھی نہ تھا مگر اکیڈیمکس ہم سے مذہب کی نیت چھین لیں اکیڈیمکس ہم سے طریقت مذہب چھین لیں اور اکیڈیمکس کے لوگ ہمیں خیال کی رفعتوں سے اتنی دور لے گئے کہ مسلمان نہ تعلیم کے قابل رہا نہ خیال کے قابل رہا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے بڑا مشہور مصنف کارلسے گا وہ ذرا ملاحظہ فرمائے کہ یہ کیا صورتحال ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام سائنسز کے خلاف ہے اسلام میں سائنسز کیلئے کوئی دلیل حتیٰ کہ وہ شیخ عبدالعزیز نجدی کا فتوہ کوٹ کرتا ہے جو مکہ میں حرمین اور شریفین کے امام الحرمین اور شریفین کا فتوہ کوٹ کرتا ہے فتوہ یہ ہے کہ زمین چپتی ہے زمین چپتی ہے اور کیونکہ حکیمِ بتلیبوس اسے کہہ گئے ہیں اس لیے اب زمین کے بارے میں مخالف گمان رکھنا کفر اور شرک ہوگا خاندر حضرات آپ غور کیجئے کہ ایک غیر مسلمان مصنف ایک عالم کی خطا کو اسلام کی خطا کہتا ہے ایک عالم کی خطا ہے یہ وہ تاثر ہے یہ وہ غم ہے جو اس وقت مسلمان کو درپیش ہے اگر ایک مولوی صاحب غلط سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں چاہے وہ شیخ الحرمین اور شریفین ہو چاہے وہ شیخ العرب والعاجم ہو اگر سٹیٹمنٹ غلط ہے اور اس کا قرآن میں کہیں اشارہ تک بھی نہیں ہے اور قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جو اپنے آنے سے پہلے پندرہ سو برس پہلے کی سراخت کوٹ کرتا ہے قرآن حکیم یہ تو نہیں کہتا کہ زمین چپتی ہے اگر ایک بطلی بوس کا پڑا ہوا قرآن مسلمان کا قرآن تو نہیں ہے اگر شیخ کی تعلیم اتنی تھی اور آج کے عالم کی تعلیم اتنی ہے مگر بدقسمتی یہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کا مشرق اور کافر دشمن جو ہے وہ ذہین اور انٹیلیجنٹ دشمن جو ہے مولوی کی خطا کو قرآن کی خطا قرار دیتا ہے اسلام کی خطا قرار دیتا ہے اور یہ وہ بہت بڑا بہران ہے جو اس وقت عالم اسلام میں ہے وہ مسلمان جس کو حکم دیا گیا تھا کہ اُتْلِبُ الْعِلْمَ وہ مسلمان جس کو کہا گیا تھا تَالِبُ الْعِلْمُ فَرِيزَةُ نَلَا کُلِ مُسْلِمُ وَمُسْلِمَاتُ وہ علم سے اتنا بے بہرہ ہوا اتنا بے بہرہ ہوا کہ دشمنوں کے لیے ایک وجہ ہی تانو تشنی بن گیا اور مسیمت یہ ہے کہ وہ تانا مسلمان کو نہیں پڑا وہ تانا اسلام کو پڑ گیا اللہ کے دید کو پڑ گیا قرآن کو پڑ گیا وہ تانا محمد ورسول اللہ کو پڑ گیا خاضرین و حضرات مسلمان تو علم سے تھا اس کی تو جد و جہدی علم سے تھی لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ پڑھنے والے کو تو اپنی شراخت صرف علم سے ہوتی تھی اس کا تجسس جاننے کا تھا اس کا ایمان دلیل پر مبنی تھا لَيَّحْلَكَ مَنْحَلَكَ عَمْ بَيَّنَةٍ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا وَيَحْلَكَ عَمْ بَيَّنَةٍ جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا اور جو قرآن بڑھ رہا ہے جو اللہ کی یہ بات سن رہا ہے اس تخلیق کارِ عالم کی بات سن رہا ہے جو بار بار اکل و شعور کے نامن کو تمہیں ٹھامنے کو کہہ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر جہالتِ علمیہ میں ملوث چند لوگ ہیں مسلسل ہماری ذہنی ایکسپلائٹ کریں تو قصور کس کا ہے ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکلا ہے خاضرین حضرات وہ کون سی ویلیو جو مشرق و مغرب میں موجود ہے جس کو تمام انسانیتِ قدرِ کل کی حصیت سے تسلیم کرتی ہو اور وہ آپ کے مذہب نے آپ کو عطا نہ کیا وہ کون سی ویلیو ہے جو مسلمان کو اللہ نے عطا نہیں کی وہ کون سی ویلیو ہے جس کے لیے میں مغربی اقوام سے حصد کر سکتا ہوں وہ کون سی ایسی چیز ہے اگر میں خود اگر میں خود گریز نہ کروں اگر میں خود جان بوجھ کر اس کو نگلیکٹ نہ کروں اگر میں جان بوجھ کر اپنے مذہبی انڈرسٹیننگ کو اپنے آپ سے دور نہ کروں تو وہ کون سی ویلیو ہے جو مغرب میں موجود ہے اور مسلمان کے لیے اس کو بین کر دیا گیا کیا جستجوہ علم آپ پر بین کر دی گئی کیا سائنٹفک ریسرچ آپ پر بین کر دی گئی وہ پروردگار جو سائنسز کو سائنسز نہیں مانتا بلکہ اپنی طریقہ کار کا ایک طریقہ سمجھتا ہے یہ تمام سائنسز اللہ کی قدرت کا ایک طریقہ کار ہے جو لوگ سائنس اور مذہب میں اختلاف کرتے ہیں جو لوگ سائنس اور مذہب کو علیہ رہا ویلیو سمجھتے ہیں اور زیادہ تر اس میں دعویٰ ان سائنٹفک ٹیلنٹس کا ہے ان سائنسی لوگوں کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ مذہب کبھی میارے سائنس پر پورا نہیں ہوتا ہے وہ مذہب میں کیا ایسی خوبی ہے سائنسز میں کیا ایسا کمال ہے کہ مذہب اس پر پورا نہیں ہوتا تھا انکوائلی انویسٹگیشن مشاہلات انکوائلی انویسٹگیشن مشاہلات تجسس یہ کیا چیزیں آپ کے معیار پر پوری نہیں ادھرتے مگر آپ نے سالہ سال کے تجسس کے بعد جو سائنٹفک ٹیسس بنائے ہیں کیا کوئی سائنسدار ان کو حتیلی کیسے نوبر کیا کیا کوئی سائنسدار مذہب کے اس دعوے کو جھٹلا سکتا ہے کہ تم جو کچھ سیکھ رہے ہو میرے طریقہ کار کی بنا پر سیکھ رہے ہو تم اپنی طرف سے نہ کچھ بنا رہے ہو نہ تخلیق کر رہے ہو نہ کچھ جان رہے ہو بلکہ تم اپنی محنتوں سے صرف میرے عطا کردہ اشیاء کو عطا کردہ تعلق کو صرف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں we only know the relationship of things we do not know the nature of things خاندر و حضرات چلتے چلتے تمام علوم ایک ایسی level تک آ جاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ان میں کوئی فرق نہیں رہا جاتا ہے سائنسز میں اب حقائق کی بنیاد پہ گیس لگاتے لگاتے اب ایسی probabilities تک آ گئے ہیں جن کا ثبوت کبھی نہیں مل سکتے اب جب کہ ذرا غور کیجئے زمانے سائنسز نے کیسے پلٹے کھائے ہیں کہ کبھی نیوٹن کی تھیری حتم ہی سمجھے جاتی تھی نیوٹن کی تھیری حتم ہی سمجھے جاتی جب زیادہ excessive speeds والی چیزیں آ گئیں excessive speeds آ گئیں excessive gravity آ گئیں تو نیوٹن کی تھیری بالکل فیل ہو گئی ناکام ہو گئی اور لوگوں نے general relativity کو معزز سمجھنا شروع کرنی general اضافت کی تھیری کو معزز ہو گئی سمجھنی اور لوگوں نے خیال کیا کہ شاید یہ ہتمی حل ہے تمام کائناتی مسائل کا مگر خاندیمہ حضرات جب black holes کی سٹیدی ہوئی اور مزید تیز رفتار روشنی سے بزیادہ تیز رفتار حقائق کا علم ہوا تو اب general relativity کا بھی زمانہ ختم ہو گئی کیا کوئی سائنس دان ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہتمی صورت کیا ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ کیا کوئی آخری اور final theory نکلے گی یا ہم اگر تم جیسے تم کہتے ہو کہ مذہب میں ہم کو خدا اٹامک توئی کی طرح لگتا ہے خیال لگتا ہے سراب لگتا ہے اسی طرح scientific word میں بھی ہم مسلسل ایک سراب کے پیشے دور رہے ہیں اور وہ سراب کیا ہے کہ شاید ہمیں کسی حتمی نتیجے کی خبر ہو جائے یہ کائنات intelligible ہی نہیں ہوتا یہ کائنات قابل فہم ہی نہیں ہوتا کسی دنیاوی فلسفہ اور نکتہ نظر سے آپ اس کائنات کی مکمل توجہ نہیں کر سکتے صرف ایک اللہ کی مدد سے آپ اس کائنات کے ہر تغیر اور تبدل کو کسی فلسفہ میں سمیٹ سکتے صرف اللہ ہی کی وجہ سے آپ اشیاء کی ابتدائی تخلیق کے باعث کو جان سکتے ہیں اللہ ہی آپ کو بتائے گا دور کیوں جائے دور کیوں جائے اگر ہم نے بہت سائنٹفیک ہونا ہے اور حقائق پہ ہر چیز کی بنیاد رکھنی ہے تو اس زمین کے حقائق کو پرکھنے کی کوشش کیجئے کہ کا جواب جائیں ابتدائی حیات شجر حجر تک چلے جائیں تو آپ کو انگنت سوال لا یا حل نظر آئیں کوئی سوال بھی آپ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور واپس آکے پھر آپ سائنس سے پوچھو گے یہ کس چیستان میں تم نے ہمیں ڈال دیا کہ کیا مصیبت ہے ایک طرف تو ہاتھ سے اللہ گیا دوسری طرف سے کون سا یقین ہاتھ آ رہا ہے خاتین حضرات اشیاں کے بنی اور بگڑنے میں سے فیت نہیں بدلا کرتے ہیں فیت اس لیے نہیں بدل سکتا کسی بھی مسلمان کا فیت اس لیے نہیں بدل سکتا کہ ہیریرز تیار برطانیہ نے بنا لیے یا کیریر بنا لیے یا سٹلتھ بنا لیے ان ایجادات کا تعلق خدا سے نہیں ہے اس کی دیوئی حکمت سے انسان نے اگر کوئی انسٹرومنٹ بنا لیا ہے تو ان انسٹرومنٹ کا کیا تعلق ہے خدا بے یقین و بے یقین سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ حقائق کی دنیا سے آگے سفر کریں گے اگر آپ اللہ کو جان نا چاہتے ہو تو کم از کم ان مطلوبہ معلومات سے آگے نکل کر آپ کو یہ جان نا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ کو کیوں اللہ مانتے ہیں اور غیر اللہ کو کیوں غیر خدا واحد پہ رکھنی ہے تو پھر ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ تمام شکوک و شبہات جو خدا کی ذات پہ پیدا ہوتے ہیں جو اس کے خیال اور تصور پہ پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس کا کوئی حل کسی کتاب میں ہماری اپنی کتاب میں ہمارے اعتماد میں ہمارے فیت میں موجود ہے کہ نہیں ہے خادر جب پرانے زمانے تھے تو اللہ کو نام ماننا مسئلہ نہیں تھے شرک مسئلہ تھے لوگ خدا مانتے تھے بے شمار خدا مانتے تھے لات مانتے تھے منات مانتے تھے عذا مانتے تھے حبل مانتے تھے اللہ بھی مانتے تھے اہل عرب جو تھے اللہ بھی مانتے تھے مگر ان کا اللہ جو تھا یا الہ جو تھا باقی خداوں کی مانت ایک خدا تھا اور وہ یہ مانتے تھے کہ الہ سب سے بڑا غالب ہے ترجمہ ہی بلندی اور عظمت ہے مگر اللہ نے چون کہ اس کو کام دوسرے بڑے ہیں تو اپنے کام تقسیم کر دی کوئی لات کو دے دیا کوئی منات کو دے دیا کو حبل کو دے دیا تو مسئلہ کفر نہیں تھا شرک تھا اور پروردگار عالم دیکھو کتنے زندی تھے کہ صاف صاف فرما رہتے کہ میاں میں کسی قیمت پر بھی کوئی شراکت قبول نہیں کروں فرما رہتے لفظ آتا کہ اگر کائنات میں دو خدا ہوں گے تو فساد ہو جائے گا میاں میں کسی دوسرے خدا کو ٹولریٹ کری نہیں سکتا یہ یکہ و تنہا خدا جو ہے اپنے لیے خود دلائل دے رہا تھا اور ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں دلیل انہوں نے ابراہیم کو مہیا فرمائی اور کہا کہ یہ لے جا اور تمام بتوں کو توڑ دے اور کلہارہ بڑے بت کی گردن میں رات سو ایسا ہوا تو جب انہوں نے پوچھا جب انہوں نے پوچھا کہ نہیں بتا اس بڑے بت سے پوچھ لو تو دل میں تو بڑے منفعل ہوئے کہ سچ تو یہ کہہ رہا ہے بھلا ان میں طاقت و قوت گفتار کہاں ان میں تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے اور یہ بڑے بود جتے اختیارات ہم نے ریڈے رکھی ہیں اس قسم کا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں تو کیا مضبوط دلیل ہے جو ہر آدمی کو ہر وقت سمجھ آتی ہے یہی کمال ہے خدا کی دلیل کا کہ اس کی دلیل ہر وقت سمجھ آتی ہے آج بھی اگر اس قسم کا مللہ پیش آئے اور کوئی شخص آپ سے یہ کہے گا کہ میں نے نہیں توڑے ہیں فضا بت نے یہ ساری چیز توڑے ہیں تو آپ اس کی یہ بات کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ ان بتوں میں نہ جان ہے نہ زندگی ہے نہ طاقت ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ کہ تمہارے خدا بنے ہوئے کہ تمہارا رز کو تعین کرتے کہ تمہیں جانگداز کیفیتوں میں مبتلا کرتے ہیں ایسی تو کوئی صورت ہے اب دیکھئے دوسری جگہ حضرت ابراہیم کا کلیمنٹ ایک زندہ خدا بت نہیں نمرود کہ رہا ہے کہ ابراہیم کارا آنا یوہی و یمیت میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں اور اس کا ثبوت تمہارے آنگوں کے سامنے روکا یہ شخص جو پھارسی کے تختے پر لٹکا ہوا ہے دیکھو میں نے اس کو زندگی کی بشارت دی کہو کہ یہ مرنے سے بچ گیا یہ میں ہوں جس نے اسے زندگی عطا گیا اور وہ جو سامنے بڑا معزز ساہل قدر بے قصور بیٹھا اس کی گردن اتار اس کی گردن اتار نمرو نے کہا ابراہیم دیکھ میں خدا ہوں حیات و موت پہ مجھے قدرت حاصل ہے میں نے اس کی گردن اتار دی میں نے اس کو زندگی بخش دی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک دربار تک تیری قدرت الہیہ کیا ایک دربار تک محدود ہے ایک مختصر سے دربار تک کیا اس دربار سے باہر بھی تجھے کوئی اختیار حاصل ہے میں جیسے خدا مانتا ہوں وہ تو رب المشرقین والمغربین ہے میں جیسے خدا مانتا ہوں وہ خدا کائنات وہ تو افلاق کا خدا زمینوں کا خدا ہے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ بِالشَّمْ سِ مِنَ المشرقِ فَاتِ بِهَا مِنَ المغرب فَبُحِتَ اللَّذِ كَفَن ابراہیم نے کہا دیکھو معمولی چی بات ہے میرا رب مشرق سے سورج چڑھاتا ہے تو مغرب سے چڑھا دیں میں تجھے اللہ مان خاتر حضر بڑی سیمپل سی ہے آپ کو بھی سنتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایسا کرنا ناممکر تھا کیونکہ وہ جھوٹا خدا تھا اور اللہ سچا اللہ خاتر حضرات جو کتاب کلیم کرتی ہو کہ اللہ کی کتاب ہے آپ دیکھ نا انسان کتنے جھوٹ بولتا ہے کتنے مکر فریب کرتا ہے کتنی غلطیاں کرتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ وہ اس کو انسان نہ کہا جائے کبھی ایسا ہوا کہ اس کو انسان نہ سمجھ جائے ہزار خطاؤں کے باوجود انسان انسان رہتا ہے مگر اللہ ایک خطا کر کے بھی اللہ نہیں رہتا اور کیا عجیب بات ہے اتنی بڑی کتاب قرآن حکیم آپ کے سامنے ہے اس کی کتاب ہے آپ دانشور ہو سمجھ نے والے ہو غور و فکر والے ہو کوشش تو کرو اللہ کی دو چار غلطیاں نکال کے خدا سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے بڑا انسان آگے بڑھ گیا ذہانتوں میں جدتوں میں سکرائیس کریپرز میں اسکلیٹرز میں جنیٹکس میں ایڈز میں ہومو سیکش آگے بڑھ گیا انسان انسان بہت آزاد ہو گیا ہے اہد کریم کی بندشوں سے وہی خطائیں دہر آ رہا ہے جو آد و سمود دہر آتے تھے مگر خیاتین و حضرات اس کو کہو نہ بائی ہما عقل و فراست بائی مگر اگر آئی مست تیل کہ یہ جو مسلمان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ اسلام کی مخالفت کی بنیاد مسلمان کے کردار پر رکھی جاتے اور خاتین و حضرات کیا ہمیں زیبا دیتا ہے کہ بحثیت مسلمان بجائے اس کے کہ ہم اپنے مذہب کو عزت بخشیں بجائے اس کے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کے شرف کے ناتے سے اپنے پیمبر کے لئے باعث عزت بنے ہم اپنے علم و حکمت سے ہم اپنی حرکات سے ہم اپنی جہالتوں سے ہم اپنے تاثبات سے اپنے اللہ اور اپنے رسول کے لئے باعث رسول یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمان یہود خاضر و حضرات اسلام کی پہچان ان چیلنجز سے تھی اس دانش وری سے تھی اکل و معرفت سے تھی آج بھی وہ تمام دور جس میں مسلمان و حکمران رہے آج بھی وہ تمام دور علم و دانش کی ترقی کے دور سمجھے جاتے ہیں ابن سینہ اور فارابی کے دور سمجھے جاتے ہیں یوسف الخوار زمی کے دور سمجھے جاتے ہیں نابیغان اثر کے دور سمجھے جاتے ہیں مجاہدان علم و فکر کے دور سمجھے جاتے ہیں بگر پچھلے سو ورسوں سے بدقسمتی سے کوئی مسلمان نام ایسا تو نہ نکلا ایسا دنہ نکلا کہ جس نے اسلام کو عزت بخشی ہو ہم تو باعث رسوائی اسلام بنے ہماری کم علمیوں کے بوران نے ہم پر آرگومنٹ رکھ ویسٹ کے ندیدہ عالموں نے ہم پر بنیاد رکھ کے اسلام کی رسوائی کی ہم پر بنیاد رکھ تو کم از کم ہمیں اپنا تشخص تو بہتر کرنا چاہیے ہمیں اپنی شراخ تو بہتر کرنی چاہیے اگر ہم اسلام کو عزت نہیں دے سکتے تو اسلام کو رسوائی تو نہ کریں اسلام کی توہین تو نہ کریں ہم وہ اگالدان تو نہ بنیں جس میں یاسمن کی چائے پڑی ہوئی ہے کم از کم ہم اچھے اچھے لباس تو بنیں اس وجود اسلام کے لئے ہم اچھے برطن تو بنیں کنٹینر تو اچھا ہو ہماری کسی چیز سے تو اسلام نکلے کسی چیز سے کسی اخلاقی قدر اس کو نمائع ہو یہ ضروری نہیں کہ آپ مقدس ہو جائیں میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں مگر کچھ تو ہو کچھ تو ہو جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی کچھ تو ہو جس سے محسوس ہو کہ ہم مسلمان ہیں کچھ تو ہو جس سے ہم میں اور دوسری اقوامِ عالم میں فرق پڑے کچھ تو ہو کہ آج ہم ویسٹس کے سے کلچر سے کیوں اداسر ہیں کہ وہ خوبیاں جو عصرِ اول کے مسلمانوں کی تھی وہ خوبیاں جو ہر دور میں کسی نہ کسی مسلمان میں رہی وہ خوبیاں آج نا پائے دیں کیا عجیب بات ہے کہ مسلمان اپنے ہاں تو ہر قسم کی چوری چکاری اور بیمانی کرتا ہے اور مغرب میں جا کے انتہائی وانڈاری سے کام کرتا ہے مغرب بڑا قائل ہے کہ یہ مزدور پیشہ لوگ جہاں آکے بڑا صاف سترا کام کرتے ہیں بڑی مہنتیں کرتے ہیں بڑی دیانتوں سے کام لیتے ہیں مگر اپنے ملک میں اپنی جگہ پر یہی مسلمان جو ہے ہر ممکنہ طور پہ شیخ چلی کے طرح وہ ڈال کاٹ رہا ہے جس پہ یہ بیٹھا ہوا پاکستان اب تو ماشاءاللہ نئے تشقص والے نکل آئے ہیں اب تو پتہ لگا کہ پاکستان تو ہمیشہ سے ہی سیکولر تھا اب جو دانشور آئے ہیں بدکسمتی سے سیکولر ہو یا ملہ دونوں کم علمی کا شکار دونوں کم علمی کا شکار ہے سیکولرزم اگر اپنی ڈیفنیشن پہ جاؤ تو آپ ان سیکولرز سے اگر پوچھ لو کہ بھائی بیا آپ سیکولرزم اس لیے ہو کہ سیکولرزم کی بنیادی ڈیفنیشن یہ ہے بنیادی ڈیفنیشن ہے کہ مذہب کو ہر طریقے فکر و عمل سے نکالنا زندگی کے ہر طریقے فکر و عمل سے مذہب کو نکالنا بنیادی ڈیفنیشن ہے سیکولرزم کی بنیادی ڈیفنیشن جو ہولی ہاک نے اس کے کیا وہ بڑا خوبصورت جملہ کہتا ہے کہ نو بڑی کیا نو بڑی ایک سیکولرزم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خالص ملہد نہ ہو اگر خدا پہ اعتبار کرنا تو سیکولرزم نہیں ہو سکتا اور ہمارے موصوف سیکولرزم اور پھر اس نے بریڈ راؤ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا مذہب میں اور سیکولرزم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا سمندر میں اور زمین میں دونوں ایک دوسرے پر اور لیپ کر نہیں سکتے بلکل جدہ حقیقتیں ہیں ان میں کوئی وصال ممکن نہیں ہے قیامت اس لیے کہ ایک جبلتوں کی دنیا کا فلسفہ ہے اور ایک الہیاتی فلسفہ ہے ایک بائنل کائناتی فلسفہ ہے آپ خود غور کرو کہ علم وعقل وعرفت کس کا نصیب ہوگی وہ جو بائنل کائناتی فلسفہ پر غور کر رہا ہے جو ایک بائنل وجود اپنے فلسفہ پر غور کر رہا ہے جس کی دور اس کے وجود سے آگے نہیں بڑھتی جس کو بارہ بلین ڈالر سے زیادہ کوئی چیز نظر نہیں آتی اس کو کوئی قدر نہیں آتی اس کو کوئی خون ضائع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا وہ مسلمانوں کی قدر و آفیت کوئی نہیں دیکھتا سوائے اس کے بہت سارے ڈالر اس کی کشکول میں موجود خادی وزر ستر ستر بلین روپیز کے صدقات دینے والا ملک ہنگر اور سٹارویشن کیسے کار یعنی جو ستر عرب روپے کے ہر سال ہم اس گئے گزر عالم میں اس بترین عالم اسلام میں پاکستانی قوم کے بارے میں اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ستر عرب کی خیرات فرماتے یا حضرات کیا ستر عرب کے خیرات و صدقات والی قوم کبھی مسائل کا شکار ہو سکتی کبھی بھوک ننگ اور افلاس کا شکار ہو سکتی ہے ایک بی بی سی کے نا ایک تفسرہ نگار نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اس نے کہا کہ پاکستان کا پندرہ کروڑ انسان ایک مسلمان ایک ہزار سیکولرس کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہو ہے مسلمان پاکستان کا پندرہ کروڑ ہے اور رول اسے کر رہا ہے ایک ہزار سیکولرس یہ وہ ٹراجی ہے جو اس ملک و ملت کے ساتھ چاہر اور خاندین و حضار آپ الزام سے بری نہیں ہوتے آپ الزام سے خدا وندہ تیرے یہ سادھ لو بندے کنر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری اور ہم وہ سادھ لو ہیں کہ کبھی کسی درویش کی ایاری کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی سلطان کی ایاری کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی ایک بابے کے چمتکار پہ جا مرتے ہیں کبھی کاف لی کے خالق کے چمتکار کو جا مرتے خاندرات ہمارا کوئی اپنا کونسپٹ ہے کوئی اسلام ایک کونسپٹ ہے ہم تو سیکلر ہو چکے ایک ہزار سیکلر نے ہمارا تشخص ہمارا وجود ہمارا ذہن ہم سے چھین لیا ہے ہم انتخاب کے وقت اسلام کو پیشے نظر اس لیے نہیں رکھا کہ ہمارے پاس اسلام کی نمائندگی کرنے والا سیکلر سے بتر we have no choices we only choose for the worse کہتے تو ہیں we choose for the better but in fact we choose for the worse وہ علماء اور وہ علم صاحب کیا صاحب علمیت ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ کو سنا ایک توارد ہے تاریخ آگئی ہے میں تاریخ سے گریج نہیں کر سکتا کہ بڑی مدت ہوئی پارٹیشن سے پہلے جناب حسین احمد نے ارشاد فرمایا تھا کہ ملتیں آتان سے بنتی ہیں اکبال کو بڑا غصہ آیا بڑی زجر تعویخ کی سختی سے کہا با مصطفی برا سان خیش را کر دی ہما اس اگر باؤ نرسی دی تمام بول حبز اے حسین احمد جو بند سے اٹھ کے یہ باتیں کرتا ہے یہ الفاظ واپس لو اس غلطی کو مت دوراؤ کیونکہ اگر تمام دین مصطفی تک پہنچ تا ہے اور اگر مصطفی تک یورپ سے پڑھ کے آیا تھا جدید ترون علوم کا شکار تھا فلسفی تھا دانش وار تھا مذہبی سرے سے نہیں تھا مگر محبت رسول کا عالم دیکھو ایک عالم دین کا کلیم دیکھو اور ایک محبت رسول کا یہ عالم دیکھو کیا زمین و آسمان کا فرق ہے پھر حسین احمد چلے گئے اللہ بخش مفت محمود ہے وہ مسلم مومنٹ کے سربرا بنے تو کسی نے پاکستان کے بارے میں سوال کوش لے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا الحمد اللہ کہ ہم پاکستان بنا گنے کے جرم میں شریک نہ تھے ملاحظہ فرمائیے یہ بھی نسل گزر گئی اپنے تیسی نسل جناب فضل الرحمان صاحب ماشاء اللہ پتہ نہیں کتنی دیر کی آرزو راسلیے بیٹھے تھے انڈیا کے دولے جو ہی ہندوستان میں گستے گئے کو پرانے رشتے اور ناتے یاد آئے اور اتنی محمد سے فرمایا کہ دین و آئے ہیں تم سے محبت سے رہیں گے بڑے اخلاص اور پیار سے رہیں گے مگر ایک چیز آپ نے نوٹ کی وہ چیز وہ چیز جو آپ کے پہلے اصحاب میں تھی اور وہ چیز جو اب نہیں رہی وہ چیز جو اصحاب رسول میں تھی کہ تین نسلوں میں جو بند گئے ان تین فاضلوں کا رجحان نہیں بدلا تین نسل اسی جہالت غیر تسلیم میں گزر گئیں مگر ادھر دیکھئے کہ صحاب رسول کو دیکھئے کہ تین سو برس کی جہالت وں بلیلی چاہے وہ دیوبن جب سے محمد رسول اللہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میرے ماں باپ ان پر قرب ایک لاکھ بتیس ہزار حدیث بخاری نے جمع گئے اور اس پہ مستداد بے شمار حدیث اور اس پہ مستداد مگر کیا مجال ہے اس بندہ مکمل کے کیا مجال ہے کہ ایک حدیث اپنی ذاتی تعریف میں کہے ایسے لگتا ہے کہ نعمت غیر مترقبہ ایک خاتم النبی ہونا محمد رسول اللہ ہونا اس میں بھی حضور کو اتنا حجاب لگتا ہے رحمت للعالمین ہونے میں اتنا حجاب لگتا ہے بھئی اللہ نے تو آپ کو ٹائٹل سانٹ کرلو نہ کلیم اے سرکار عالی مقام کلیم کرلو نہ کیا حرج ہے آپ کا حق ہے نہ مقام مسئلہ آپ کا حق ہے نہ مقام شفاعت آپ کا حق ہے نہ مقام محبوض اللہ دے رہا ہے عطا کر رہا ہے تو کلیم کرنے میں کیا حرج بحضور اکرام مرتبت سے پوچھو احمد محمد کہ جب آپ کو اللہ نے رحمت لعالمين قرار دیا ہے تو آپ کو رحمت عالم ہونے میں کیا حرج ہے مگر حدیث تو دیکھو کیا کہتی ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ سلام لوگ جنت میں کیسے داخل کیے جائیں گے فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ تو کیا یا رسول اللہ آپ بھی کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت اسے جاؤ ملعضہ فرماؤ وہ رحمت تمام وہ رحمت للعالمين اتنے منکسر المزاج ہیں وجود کی نفی کا یہ عالم ہے کہ کلیم نہیں کرتے کہ میاں کیسے ہو کیسے ہو کہ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہو میں جو رحمت مگر فرمایا نہیں میں بھی اللہ کی رحمت اور حضرات گرامی یہ کون لوگ ہیں مذہب میں جن کے اشتہار پڑھ کر بلکل ایسے لگتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی ایکٹرس کا اشتہار پڑھا جا رہا ہے ان کے طائٹل دیکھ ہے آپ نے دوسری طرح دیکھئے پیروں فقیروں کی بات وہ تو میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد وہ غریب راضی نہیں ہے بندہ خدا نے کوئی پیر فقیر راضی نہیں ہے اپنے نام پر بہت پرانے لوگ بڑی شرافت سے افی انہوں لکھ فارغ ہو جائے کرتے چلو یہ اللہ معاف کرے میں مسمی رفیق اختر ورد محمد امین درخواست یہ اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے مگر آج کے پیروں فقیروں کا عالم دیکھئے قدوة السال قائن شہباز لا مکانی اور کوئی دس ہزار لمبی لائن کے بعد آخر میں چھوٹا سا نام چھوٹا سا آخری نام لکھا ہوتا ہے یہ تکبرات اور وجہ اچھا لوگ کہتے ہیں حضرت نے نہیں فرمایا یہ تو ہم نے کر دیا نا استعار تو ہم نے چھپ وائے حضرت نے نہیں فرما خاتین حضرت نے پڑا ان کو حیانی آتی یہ القابات اتنے لمبے چھوڑے پڑھتے لکھتے سنتے ہوئے اور مخلوق کی عقیدتوں کو گمراہ کرتے ہوئے ان کے رستوں میں ہندیروں کی مشلیں جلاتے ہوئے ان حضرات مکندس کو شرم نہیں آتے اور جو مسلمان وہ کبھی تکندس کا دعویٰ کرسکتا فلا تو خبردار اپنے آپ کو پاکباز نہ کہنا مکندس نہ کہنا نفس مارنے کی باتیں نہ کرنا ہے جاہل متلک نفس میں زندگی عزل ہے نفس کو کوئی معصہ ہے نفس باقی ہے کافر کہے کہ مسلمان کا ہاں فرق ایک نفس مطمئنہ یا ایت حل نفس مطمئنہ اور دوسری طب بھی نفس ہے جو جہنم میں جل رہا ہے نفس کہا مرتا ہے یہ تو پورا انسان ہے اس کے کس سانس کو مار ہوگے کس سانس کو جلا دو گے کون سی زندگی ہے جو اس میں ختم کر ہوگے یہ وہ سانپ ہے جو ہر پل میں کچھلیاں بدلتا ہے اس کو تم نہیں مار سکتے محذب کر سکتے محذب اس کو تہذیب دے سکتے نفس کی ایک خرابی جو ہے اس کو ایمان دیتی ہے نفس کی تمام خوبیاں اس کو کفر و شرک دیتی اور ایک خرابی جو ہے نا اس میں وہ اسے ایمان دیتی ہے خرابی اس میں یہ ہے کہ متجسس ہے وہ بھی نفس ہے جو دوسرے ہمسائے کی غیبت کا تجسس کرتا وہ بھی سلف ہے جو دوسروں کی کمزوریوں کی ٹو میں رہتا ہے وہ بھی سلف ہے جو فطرت کی خوج میں لگا ہوا ہے وہ بھی سلف ہے جو حقائق عالم کو ترتیب دے رہا ہے اور وہ بھی سلف ہی ہے جو آگئی خدا وند کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے یہ اس کی کمزور تب اس کو تہذیب آنی شروع کرتی فض کرو آپ اپنے نفس کو یہ کہو سلف کو یہ کہ میاں اس سے اگلا مقام نماز میں ہے تمہیں جاننا ہے کہ اگلا مقام کیا ہے اس سے اگلا مقام نماز میں ہے اب موصوف پانچ وقت نماز پڑھے جا رہے دل نہیں چاہ رہا مگر تجسس آگے بڑھا رہا ہے کہ دیکھ نماز کے بعد کیا ہوگا پانچ وقت نماز عادت پڑھ گئی جانور کی عادت ہے آدھی ہو جانا کولو کا بیل ہے جب عادت پڑھ گئی آگے بڑھے اب اس کو نفس متجسس ہوا سیلف نے کہا اس سے آگے کیا ہوگا کسی تیچر نے مشورہ دیا اب سائم و دہر ہو جاؤ روزیں ذرا زیادہ رکھو اس کے بعد ایک خصوصی جلا سے شناس آئی پڑتی موصوف اب روزوں پہ چلے گی اب دنیا کی نگاہ میں موصوف جو ہیں بہت بڑی ریاضتوں میں مصروف مگر نفس متجسس ہے اس قوت کا جو ان ساری چیزوں کے بدلے اسے مل لیں اگلی سٹیج پہ بیاد اس سے آگے کہا کسی نے دیکھو خدا جو ہے ان چیزوں کے علاوہ پانی میں بارہ بار چلہ کرنے سے ملتا ہے اب کیونکہ آدھی تو ہو گئے تھے کراتے کی مشکیں تو ہو ہی رہی تھی آگے جا کے پانی میں جا کھڑے ہوئے اور بارہ سال پانی میں جا پھر ایک بو علی شاہ کل اندر ہو گیا اور باقی جھوٹے رہ گئے آگے کچھ ملا نہیں کیونکہ ان چیزوں میں خدا نہیں تھا ان چیزوں میں خدا نہیں خدا اللہ یہ فرما رہے تھے نہ تمہارے جسمان نے قربان نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون نہ اس کی ہڈیا مجھ تک تو کچھ بھی نہیں پاس تا تمہارے اللہ کو وجود کے اخراج کی کوئی حفظ نہیں مجھ تک تو صرف تمہاری نیت اور اخلاص ذہن پاس تا مجھ تک تو وہ پل سرات میں کھڑے ہوئے انسان کا فیصلہ پاس تا وہ پل شعور جس کے زیل تحت آپ نے فیصلہ دینا ہے کہ میں نے اس کار خیر کو اختیار کرنا ہے اور خدا وند کریم نے نفس انسان کے مطابق ارشاد فرمایا اور بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کرتے فرمایا کہ وَشَمْسِ وَدَّهَا وَالْكَمَرِ اِذَا تَلَهَا وَالْنَحَارِ اِذَا جَلَّهَا وَالْلَئِ اِذَا جَخْشَهَا وَالْعَزِ وَمَا تَحَا سورج بنایا چاند بنایا زمین و آسمان بنائے زمین کو زندگی کے لیے پھیلایا اتنی بڑی بڑی باتوں کے بعد میں نے ایک اور بڑا کام کیا وَنَفْسِ وَمَا سَمْحَا نفس انسان کو درست کیا کیا عجیب ہے ایک چھوٹا سا آدمی چھوٹا سا دماغ فطرت کے مقابلے میں شاہ دولہ کا چوہ اور فرما رہے ہیں پروردگار کہ سورج بنانا اور نفس انسان کو بنانا میرے لیے ایک کام یہ برابر ہے وَنَفْسِ وَمَا سَمْحَا فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اتنا بائلنس کیا اس کو اتنی مناسب طبیعت دی آدھے اس میں شر کے اختیارات ڈال دیئے شر نہیں ڈالا آدھے اس میں شر کے اختیارات ڈال دیئے آدھے اس میں خیر کے اختیارات ڈال دیئے مگر حضرات گرامی خیر و شر جگہ بدلتے رہتے ہیں پیچھتگی اس وقت پیلا ہوتی ہے جب خیر و شر جگہ بدلتے رہتے ہیں جب خیر شر ہو جائے اور شر خیر ہو جائے گفتا کہ خیر اونہ شناسی ہمیشہ رہست جب شر میں سے آپ خیر نہ نکال سکو اور خیر میں سے شر کی نمائندگی علیدہ نہ کر سکو آپ خیر و شر کے ابتلا میں رہتے ہو فعلہما